موسیقی 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 وہ بھی ایک علاقائی یا اس آپ کیسے ہیں کسی ایک خاص طبقے کے حقوق کی بحالی کے لیے اور ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے ہم نے جو اب اس طرح کا ایک سیاسی عمل قائم کیا لیکن سطری طور پر قائد تحریکلتا بھائی یا ایمکی ایم کے تمام تارکران یا فالوئرز میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کھلے ذہن کے ہیں روزہ اول سے اور جتنے وہ پاکستان کی قومی وحدت کے ساتھ جڑے رہے ہیں چاہے وہ سیاسی عمل ہو معاشی عمل ہو یا معاشرہ دی عمل ہو جو آپ کا تحضیح میں نے بھی سنا یہ تھوڑا سا میرے لئے شاکنگ بھی تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک مائنسیٹ ایسا ہے جو پاکستان کے کسی صوبے میں یا کسی علاقے میں اس طرح سے انیلائز کرتا ہے ایک تبکے کی جو تاریخ رہی ہے پاکستان بنانے کے لئے اور پاکستان کو بچانے کے لئے اور پاکستان کی تعمیر کے لئے میں لکھانے کفل کی طرف سے لپٹی ہوئی ہے میں تو یہاں آج اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اردو سپیکنگ یا کسی ایک لسانی تبکے جو پاکستان کی لسانی کہیے میں اس کا کوئی دفاع کروں یا میں اس کا نمائندہ ہوں میں تو الحمدللہ یہ بلکل بڑے وصوب سے کہوں گا کہ میں تو پاکستان کی جو سب سے اپیلنگ اور سب سے موصر لوگوں کو فوری طور پر اپنی طرف اٹریک کرنے والی جو ایک متوسط اور نکلے تبکے کی سیاسی جماعت ہے ایم کیم جس کے کریڈینشلز اسٹیبلشت ہے جس نے متوسط اور غریب تبکے کے نمائندوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا ایوانوں میں پہنچایا اور جو ہماری عمرہ کی سیاست ہے جو ہماری مراتی آفتہ تبکے کی سیاست ہے جو ہماری محلاتی سیاست ہے جو وڑیروں جاگرداروں کی سیاست ہے موروزی سیاست ہے اس کے خاتمے کا یا تو عملی آغاز عوامل لیگ نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا یا ظلفقار علی بھٹو شہید نے پہلے الیکشن میں جو انیس ستر میں ہوئے پنجاب اور پاکستان میں کیا ان کے پاس بھی آپشن نہیں تھا ہاں انہوں نے کیا لیکن متحدہ قومی مومنٹ نے تو لیکن ظلفقار علی بھٹو شہید کا جو دوسرا الیکشن تھا انہوں نے سترکا اس میں ان کا انحاف تھا جو ان کا کمپرومائز ہو گیا کمپرومائز کر گیا لیکن متحدہ قومی مومنٹ نے کسی بھی الیکشن میں کم از کم اپنے اس بنیادی اصول سے کمپرومائز نہیں کیا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو ہماری یہ مجبوری تو ہو سکتی ہے کہ ہم اتنا دیوار سے لگائے گئے تھے ایک طبقہ شہری سندھ کا کہ مختلف جو پاکستان کا یا سندھ کے صوبے کا جو ایک انتظامی دھانچہ ہے اور پاکستان کے سیاسی مروڑہ سیاسی نظام ہے اس کی بنیادی یہی ہے یہ جو دو فیصد جو اختدار مافیا بلا شرکت غیرے اختیار اور وسائل پر قابض ہے کہ اس لیے تو انگریزوں کے اس پالیسی کو جاری رکھا تھا ڈیوائیڈن رول اس نے فرقوں کی بنیاد پر بھی پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش اور صوبوں کے درمیان بھی جو ہے وہ صوبہ خودمختاری کا جب بھی سوال آئے وفاق اور صوبوں کے درمیان بھی ہمیشہ ایک دوری خائم رکھی جیسے مشرقی پاکستان کی الہدگی اور حاصل اس کو آپ دیکھیں لیکن میں ان تمام باتوں کے تناظر میں دو تین مثالیں صرف دے دوں گا جو بالکل کاؤنٹر کریں گی آپ کی ان دلائل کو جو آپ نے دیئے ہیں جسے میں اتفاق نہیں کرتا اسے مسترد کرتا ہوں ایمکیم آج گلگیت بلکستان کی نمبر دو پارٹی ہے وہاں اردو بولنے والوں کا ووٹ ہمیں نہیں ملا شمالی علاقہ جات میں اگر ہمارے لوگوں کی اٹریکشن اس کا مطلب گلگیت بلکستان کے لوگوں کی اچھے خاصی پاپولیشن کراچی میں ہیں وہ سینزٹائز دیں ایمکیم کی پولیٹک سے ایمکیم کی تنظیم سے سب سے آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ہے خواتین کے امپارمنٹ کی بات ہو جو غیر مسلم ہیں ان کے جب حقوق کی بات آتی ہے جو پسے وے طبقے ہیں ان کو امپار کرنے کی بات ہوتی ہے جو ہمارا سیاسی معاشی پروگرام ہے جو اسلاحاتی پروگرام ہے یہی آج کے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جنہ کا ایک محضر فلاحی جمہوری پاکستان بنائے گا گلگت بلکستان میں ہماری نمبر ٹو پوزیشن ہے اگر ووٹ کے اعتباس آزاد کشمیر میں ہماری دو سیٹیں ہیں اور دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں بلوچستان میں ایک صوبہی اسمبلی کی نشت پر صرف ہم دو ہزار ووٹوں شاہ رہے تھے ہمارا اتنا فلوس پرٹیسٹ اور ہمارا ووٹ بینک دو ہزار آٹھ میں ساڑھے چھے فیسر سے بڑھ کے ساڑھے نو فیسر ہوا ہے پچیس لاکھ اگر ہمیں ووٹ سن میں ملتا ہے تو کوئی چار لاکھ پانچ لاکھ کا ووٹ بینک ہمارا پاکستانی پرابلم میں کہا رہا ہے میں نے جیسے پہلے اپنے جملوں میں کہا کہ کچھ چیزیں ہی ہیں جو آپ سے کمبل کی طرح جڑیمیاں آپ ان سے لاکھ پیچھا چھڑائیں وہ آپ مستن راپی ایک ایزام پل دیتا ہوں کہ جناپور کا ایزام دیتا ہے اب برگیڈیر امتیاز نے تیلویجن پہ آکے کہہ دیا ماند لیا کہ جناب یہ میری گلپی ہے سب کو چھا ہے ہم نے کیا ہمارے سپیریئرز نے اس وقت کیا لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ ہے اکثریت ہے جو برگیڈیر امتیاز تم جھوٹا تصور کرتی ہے اور ان کی بات پر تباہ نہیں کرتی کہتی آپ کے ٹریشر میں انہوں نے یہ کر دیا وائی اس دس سو کے آپ کی یعنی بات نہیں یقین کرنا چاہتے ہیں دیکھیں امتی امتے مختلف طرح کے الزامات رہے ہیں اور جو نوے کی دہائی کی لیگیسی ہے ایک نوجوانوں کا متوسط طبقے کا ایک پڑھے لکھے لوگوں کا ایک فنومینا ایک عمل ہے جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر متعرف ہوتا ہے اور اس میں ایک پوٹینشل ٹائک پریٹ تھا پاکستان کے سٹیٹسکو کے لیے ایڈھاکیزم کے لیے دو فیصد ہے حضرت چاہے وہ فوجی آمریوتوں کی شکل میں پاکستان کے اختیار وسائل اختیار پر قابض ہوں یا جو ہمارے وڑیرے جاگردار جو موروسی سیاست کتے وہ پانسو خاندان وہ پاکستان کی سیاست میں قابض ہوں جب بھی ملک میں جیسی تیسی بھی جمہوریت آئی اس حوالے سے تو وہ تو امکی ام کے استداد کو دیکھ کے اس کی جو پرواز اٹھان کو دیکھ کے انہوں نے یہ اگر میں فرض کیجئے ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی میرے خیال میں میرا بھی یہی رد عمل ہوتا تو یہ میرے خلاف ایک سٹلڈ وے میں ایک سازش ہوئی ہے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے سترہ اٹھارہ سالوں تک پنجاب میں بیس بھی سالوں تک میرا ایک تاثر قائم کیا گیا پھر یہ کہا گیا پرسپشن is stronger than reality لیکن میرا یہ یقین ہے کہ اگر میرا نظریہ سچا ہے میں انقلاب کی بات کرتا ہوں پاکستان میں ایک مکمل اور مستخل تبدیلی کی بات کرتا ہوں اور اس کے لئے جو میرے پاس گیدر سنگی ہے جو فارمولہ ہے لوگوں کا ایمپاور کرنے کا معاشی طور پر سیاسی طور پر ان کو پاکستان کی مین سٹریم میں ایک فنکشنل پارٹیسپیٹری ایک صحیح جو ایک جمہوریت ہے شمولیتی شرکتی پارٹیسپیٹری اس کا تصفر جو میرے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی اور صحیح زمانتے ہیں تو پھر کیا اس پروگرام کے خلاف آپ کو یہ ایک جوائنٹ فرنٹ نظر نہیں آئے گا ایمٹی ایم کے خلاف آپ پیغمبروں کی مومنٹس کو دیکھ لیں کون سا نبی ہے جس کے خلاف بڑے بڑے بہتان نہیں لگے کریکٹر اسیسنیشن نہیں ہوئی ہے بڑے بڑے انقلابی رہنماؤں کی کریکٹر اسیسنیشن نہیں ہوئی ہے ان کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے اور ڈی مورالائز کیا جاتا ہے یہ ایک سٹرائیجی ہوتی ہے ان قوتوں کی جو اسٹیٹس کو کی پروردہ ہوتی ہیں تو پھر میں اہلیان پنجاب اہلیان اندرون سندھ خیبر پختنخواہ بلوچستان سے یہ اپیل کروں گا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف اس پروپیگنڈے کے باوجود جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے عملی طور پر آزمایا ایمکیم کو اور جب بھی ایمکیم کو خدمت کا موقع ملا جو بھی اختیار ملا میری میئرشپ سے ہم نے اپنے انتخابی کامیابی اور انتظامی جو ہماری ایک جو صلائیت ہے اس کا حغاظ کیا تو اسی وقت سے ہم نے جو کراچی کی کثیر اللسان اکائیاں ہیں پنجابی پختون ہزارہ وال کشمیری سندھی بلوچ ان کو جو کمفرٹ لیول دیا ایٹی سیون کا الیکشن لوکل بارڈیس کا ایٹی ایٹ کا نیشنل الیکشن اس کو چھوڑ دیں پھر اس کے بعد اگر نائنٹی کا الیکشن آپ لیں تو میری کچھ سیٹیں ایک سیٹ قومی اسمبلی کی اور دیڑھ سیٹ شوبہ اسمبلی کی صرف اسی لیے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ میں نے بلا انتیاز بلا تفریقے رنگوں نسل مذہب فرقہ کراچی کے لوگوں کی صدمت کی اب ایم کی ایم تو کراچی میں عملی طور پر پریکٹیکلی جو اس کی کامیادی ہے اس میں پنجابی ہزاروال کشمیری سارے شامل ہیں سارے شامل ہیں اور ہم نے ان کے جلسے بھی کیے الہیدہ سے پچھلے سال جنوری میں اس سال دو مہینے پہلے ہم نے کیا ہم نے جلسے کیے اور یہ شاید جو اسٹیٹس کو کی جو جو محافظ قوتیں ہیں وہ کراچی میں بھی یہ محسوس کر رہی ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑا بہت ہمارے علاوہ مینڈیٹ دوسری جماعتوں کے پاس ہے وہ بھی اب تیزے سے دیکھیں ہمارا ریکارڈ خاص طور پر میری میئرشپ کے بعد اگر آپ مصطفیٰ کمال کی میئرشپ دیکھیں جب تھوڑے سے وسائل بھی ملے اختیار اور اختیار میں تو ہم نے ٹرانسفارم کیا کراچی کو ہیدر آباد کو ٹرانسفارم کیا ہم نے اور اس میں کورنویت کے ٹائم پر کورنویت اور مصطفیٰ اکمال کراچی میں اور آپ کو لوگ اور یہ یہ دیکھ کر نہیں کہا گے کہ اردو بولنے والوں کی کونسٹیٹنسی کو سر کیا گیا کہ بابا بھٹ آئیلینڈ دو سو تین سو سالوں سے بلوچو کچھی آبادی بولنے والے سندھی ہمارے وہاں پر رہتے ہیں چالیس کروڑ کی لائن پانی میں سے ڈال کر سمندر میں سے ڈال کر ان کو پانی پہنچائے گیا لیاری کے پانی کا مسئلہ آج کوئی مٹکے نہیں توڑے جاتے لیاری سے کوئی جلوس وارٹر بوٹ کے آفیس پر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اور جتنے فلائی اوورز اور جتنے سگنل فری کالیڈورز اوور پاسس انڈر پاسس بائی پاسس جو بھی بنے ہیں اور جو اور طرف کی آتی کام سٹروم وارٹر ڈرینیج پانی کے نظام کی بہتری یہ سیوری کی مصطفی تو میرا کہنے کے مصطفی تو وہ ماندل ہے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر اینٹی ایم کو پاکستان کا انتظام اور سیاسی نظام بھی آؤٹسورس کر کے دے دیا جائے آؤٹسورس کیوں گا آپ اس ملک کا حصہ ہے آپ کا آؤٹسورس کیوں کریں آپ اس ملک کا حصہ ہے آپ حکومت میں بھی حکمران بھی ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انشاءاللہ اگلے انتخابات میں بیلٹ کے ذریعے سے ہم پورے پاکستان میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کو بھی اسی طرح سرف کریں گے انشاءاللہ اور اسے بھی آگے لے جائیں گے اگر آپ کراچی کو بھی سرف کرتے تو پاکستان کو سرف کر رہے ہیں یہ پاکستان کی شہر آگا ہے بلکو کراچی سے بڑا پاکستان لیکن الزامات یہ ہیں الزامات یہ ہیں کہ آپ لوگ اپنی مفاد کی سیاست کرتے ہیں وہ کیسے جب ایک بریک سے آئیں گے سو ڈاکٹر فاروق شتار آپ کی کسی بات سے ڈسیگریمنٹ نہیں ہے چاہے آپ کی میشپ ہو چاہے کورنویت کے کام ہو چاہے مصطفیٰ کمال کی اچیگمنٹس ہو وہ ساری ساروں کو نظر آتے ہیں وہ ہمارے وزرہ دیگر بابر غری صاحب نے جو کام کی ہیں پورٹن شپنگ میں میں وزارتوں پہ آتا ہوں اس پہ ذرا سے سوالیاں نشان ہیں اس پہ آئیں گے بھی لوگ ان کا کہنا ہی ہے کہ امکی مفادات کی سیاست کرتے ہیں ایک دفعہ پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوئی یہ آپ نے حکومت سے الہرگی کا اعلان کر دیا اس کے بعد پہلے نہیں کتنی باری پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوئی یہ آپ اسی حکومت کا حصہ ہیں جزوی حصہ ہیں دوسرا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو امکی ام کے تورمنٹرز ہیں جو انہوں نے امکی ام کے ورکرز کو قتل عام کیا ہے چاہے قصبہ علی گاڑو چاہے پکا قلعہ ہو اور ہزاروں لاشیں وہاں پہ گر گئیں اور یعنی وہاں پہ آج بھی خوف و حراس ہے بلکل کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ کوئی امن نہیں ہے پوری طرح سے ان لوگوں کے پر بظالم ہو رہی ہیں انہی کو قتل کرنے والوں کے ساتھ اب حکومت میں پیٹ جاتے ہیں ایوان اکھدار میں پیٹ جاتے ہیں تو کیا یہ مفاد کی پولیٹکس نہیں ہے دیکھیں میں اگر صرف میرے مفاد کی بات ہوتی کہ میں تو بڑی آسانی سے پاکستان میں جو بھی سیاسی جمہوری عمل چل رہا ہے اس کو ڈسکارٹ کر کے کہہ دوں کہ یہ سارا ڈھکوصلہ ہے فارس ہے شیم ہے اور میرا منڈیٹ ہی بلکل عوامی منڈیٹ ہے جب پاکستان کے عوام انہی سیاسی جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں جن کے ساتھ میری اختلافات ہیں شدید اختلافات ہیں جن کے ساتھ میرے بڑے تلخ تعلقات تھے جن نے آپ کے گھر والوں کو قتل کروایا جن کے عدوار حکومت میں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سے کس نے کیا لیکن اگر ان عدوار حکومت میں ایسا ہوا تو اس میں نصر اللہ بابر اس وقت کے وزیر عبداللہ شاہ اس وقت کے وزیر عالی تھے جو 93 سے 96 زمانے میں سب سے زیادہ ماورہ عدالت اور زیر حراست قتل ہوئے اور انسانی حقوق کے سنگین پامالیاں ہوئی تو لیکن اگر عاصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹوکمی شہادت سے پہلے جب ان کا الٹاوائی سے رابطہ ہوتا ہے اور ایک ریالائزیشن یہ نظر آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ سرہ درم ڈھونٹے اور غلطی کہاں سے ہوئی لیکن پاکستان کی معیشت نے سفر کیا پاکستان کی سیاست نے سفر کیا بہت جلدی جلدی چار حکومتیں تبدیل ہوئی جو بھی کیم کے ساتھ جو سنو بڑی جماعتوں کرا اس کے نتیجے میں تو پھر یہ اگر بڑی جماعتوں میں یہ ریالائزیشن آتی ہے اور عاصف علی زرداری نائن جیرو پر آتے ہیں اور ہمارے شہدہ کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہونا چاہتے ہیں ہم ایک مل جل کر پاکستان کی تعمیر اور تشکیل کرنا چاہتے ہیں اور مٹی پاو ماضی پر مٹی پانے کے لئے تیار ہیں اور جو شہدہ ہے ان کے اہل خانہ سے ایک طرح سے معافی کی بات ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ عاصفہ اور فضہ جو ہے وہ افضہ ہم اپنی آئینہ نسلوں میں منتعلقات کو لے جانا چاہتے ہیں تو میرے خال میں پھر ملکی استحقام کے لئے ملک وسیط اور مفاد کے لئے آپ بھولے بہت اشی بات ہے پرابلم میں کوئی رہے اب حالیہ پہ آتے ہیں نہیں پھر آپ نے پیٹرول کا کہا دیکھیں وہ تو خیر ہے اوپن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی اصولی سیاست سے تو درست بردار نہیں ہو سکتا اب یہ آپ کے لئے ایک لکیر ہوگی کہ آپ اس آئیڈیالیزم میں یہ کہیں کہ میرے کریڈینشل یا میرے دعوی اسی وقت صحیح ہے کہ میں پوزیشن میں چلا جاؤں اور حکومت کو بلکل چھوڑ دوں ورنہ پھر میں حکومت کی جو ناکامی ہے نااہلی ہے اس میں میں برابر کا شریک ہوں تو یہ آپ کو اس کا حق ہے تنقید کرنے کا بھی اور اس نگاہ سے دیکھنے کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری دنیا کی جہمولیت کو دیکھا ہے کمیونسٹ پارٹی ہو مختلف جو علاقائی پارٹیاں ان کو دیکھا اور جو لالو پرسات آگے بڑھتے ہیں ہم نے یہ اس وقت محسوس کیا کہ ہمیں حکومت سے باہر آنا چاہیے اور یہ معاشی مسئلہ ملکی سلامتی کا مسئلہ بنے گا اور ہم نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد ہماری وجہ سے تیل کی قیمتوں میں کمی بھی کی گئی اس وقت وزیراعظم نائم زیرو آئے اور انہوں نے ہمیں یقین دانیا کر رہے ہم حکومت واپس سے لگے آج پھر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم اس کے باوجود بھی حکومت میں ہیں آج ان چار سالوں میں جو صورتحال ہوئی ہے معاشی بدحالی سرمایہ تاری روزگار غربت لوڈ شیڈنگ کی عذیت یہ ساری باتوں کو لیں تو میری نظر میں اگر سب سے بڑا مسئلہ جو ملکی سلامتی کو دعو پر لگا رہا ہے وہ معاشی بدحالی ہے اس کے بعد بلوچستان ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حرم دھولنے میں تامیاب نہیں ہوئے تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا میں ساڑھے چھے فیصد کے یا جو میری نمائندگی میرا ووٹ بینک ساڑھے نو فیصد کا لیکن نمائندگی میری ساڑھے چھے فیصد اس کی بنا پر میں پاکستان کے قومی ایوانوں میں ستر فیصد کے منڈیٹ کا تو جادو نہیں جگا سکتا میرے ہاتھوں میں تو پالیس نہیں تو میں ایک دانا دوست اور دانا اتحادی کا رول میں اختیار کیا اور اگر پاکستان میں کوئی اپوزیشن ہے تو ایم کیون ہے جو حکومت میں رہ کر حکومت کو جتنا ٹاف ٹائم دیتی ہے میں اس کی کئی مثال دے سکتا ہوں کہ میں کیونیٹ میں ان ایشوز کو جو میرے اصولوں سے متصادم تھی میں اس کو منظور لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ فرقی حکومت آپ کی بری طرح فیل ہو گئی ہے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کسی ایک سیاسی جماعت یا ایک حکومت کی کامیابی ناکامی کا نہیں جو آج کا پاکستان ہے یہ مسئلہ صرف سیاسی جمہوری نظام کی کامیابی ناکامی اہلیت یا ناہلی کا نہیں ہے یہ مسئلہ آج پاکستان کی بطور ریاست کی کامیابی اور ناکامی کا سوال جو پوری دنیا میں زیر بحث میرے بھائی کہ مملکت پاکستان اور ریاست پاکستان ایک کامیاب ریاست ہے یا ناکام ریاست ہے تو جب یہ سوال میرے سامنے آجائے تو میں پانچ چیزیں جو ہیں میرے نزدیک وہ پرائیوریٹی مجھے ان کے گرد فیصلے کرنے ملکی استحقام نمبر ایک جو اس کی بقا سلامتی دعو پر پاکستان کی معیشت کو کوئی موقع دیا جا سکتا ہے تو وہ کراچی کا اس میں ایک بڑا کردار ہے اور میرے اپوزیشن میں جانے سے مجھے جو نائٹ میرے میرا جو نوے کی دہائی میں جو کچھ ہوا تھا پسور کس کا تھا نہیں تھا اس سے ریپیٹ نہیں کھنا چاہتے یا حاد بھی جس طرح پہ سرگر میں عمل ہوتا ہے تو میرا کہنے کے معیشت ہے جمہوریت ہے پاکستان ہے مفاہمت کا ایجنڈا ہے اور آخری بات دہیو اور شہری سندھ ہے جو بھائی چاہرہ زمان دیو مجھے کراچی کی سنسٹیوٹیز کا علم نہیں ٹھیک نا میں مطلقل مان رہا لیکن ایک میں بیانات ساروں کے دیکھتا ہوں چاہے وہ ای این پی کے ہوں چاہے ایم کی 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 جس کے مرضی ہوں وہ ایک کراچی کے حالات کا سیاسی حال ہے اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جناب ہر سیاسی جماعت میں ایک ایلم ہے جو کریمنل ایلم ہے جس کی وجہ سے تارگیٹ کلنگ بتا خوری اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب سارے اس بات پر متفق ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایم کی ایم کی ایم کی سنگل لاجرس پارٹی ہے کراچی میں ایٹی پرسنٹ یعنی آپ کا ماشاء میرا منڈیٹ ہے تو اس کا مطلب تو اس شہر میں سب سے زیادہ اگر سٹیک کسی کا ہے سب سے زیادہ اگر کسی کی ساتھ کسی کی سیاست کسی کی معاشرت دعو پر لگی ہوئی تو پھر میری لگی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی وائلنس تشدد تیرریزم دیشت گردی کے محرکات کو جاننا ہو تو پھر اس کے جو عوامل ہیں یا محرکات ہیں کہ ہر کرائم کے پیچھے کوئی موٹی کوئی موٹی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی محرک ہے تو مجھے وہ محرک فائدہ نہیں بہتا رہا میں تو خود بار بار کٹھیرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہوں اپنی صفائی پیس کرتا ہوں یہ تو ایک تیر سے کئی شکار ہٹنگ ٹو منی برز ون سٹون ہو کیا رہا ہے کہ میں ہی وکٹم ہوں اس صورت حال کا اور پھر میں ہی جواب دے بھی ہوں اس لئے کہ میرا منڈیٹ چاہتا موڈل دینا چاہتا ہوں اس سے باروہ تیزے سے ترقی کرنے والا شہر بنا پوری دنیا میں اس کی ریٹنگ ہوئی مصطفہ کمال اور کمر نوید کے جو ایک موڈل تھے دوسری طرح رعوب صدی کے وسیم اختر جو وزرائے داخل آتے اس وقت انہوں نے مجھے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کی انویسٹیگیشن آپ کر لیں ایک ٹیلیویجن پروگرام مجھے اس وقت نکال گئے ایک مجھے اخبار کے اندر خبر دے جس میں تارگیٹ کلنگ کا لفظ کبھی آیا تارگیٹ کلنگ نافی کلنگ کا تو آیا بارہ مائی وسیم اختر کے زمانے میں ہوا اور کنٹینرز انہوں نے لگائی اور وہاں پہ سب کچھ ہو گیا یار ایک ایکسپشن ہے ایک میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سفید سے سفیدتر نظر رہا ہوں اور میں اس کی سطوری کوشش بھی کر رہا ہوں میں ڈیلیوبر بھی کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی آکے اس کے لیے میرے اس سفید کپڑوں پہ کالا جو ہے وہ دھبہ لگا دے تو آپ کو وہ مینگنیفائی کر کے وہ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے ایک ایکسپشن ہے نا بارہ مہی تو مجھے ایک بات اور اس کی بھی سب سے پہلے تو میری طرف سے ہی مطالبہ آیا کہ اس کی اعلیٰ سطح پر غیر جانب دارانہ تحقیقات ہونے کمیشن بننا چاہیے کمیشن بننا چاہیے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی آپ نے پھر مجھے بتائیے کہ اس کی جتنی بھی ایک وہ کیا تھا کہ بیٹر ٹروت جو ایک ڈاکیمنٹ آئی تھی کہا مجھے بتائیے کہ میری ریلی میں ریلی میں ایس ایس کہیں پر آپ کو اصل ہے کی نمائش نہیں نظر آئی لیکن ابھی آپ سے بات کی مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی اور میں اپنی خواتین اپنے بزورکوں اور بچوں کے ساتھ بیماری باتیں بھی ہیں پروبلم یہ ہوئی کہ جو آپ نے کہا نا کہ 80 فیصد نمائنگی کا مطلب یہ ہے یا 85 فیصد کہ میرا سٹیک بھی اتنا ہے اچھا اب میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہو تو میرے سوال اگر ذرا سے کمزور ہونا تو ان کو برا نہ منائیے گا میں یہ دیکھتا ہوں اور میں تمام اپنے پتھان بھائیوں سے بھی بڑی مذہب کے ساتھ بڑی عزت سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پتھان روزگار کے لیے آتا ہے کراچی وہ یہاں پہ چائے کا ٹھیلہ کھولتا ہے وہ یہاں پہ بس چلاتا ہے وہ یہاں پہ بس کا کنڈکٹر ہے جو آپ کی کمیونٹی ہے جو یہاں کے شہری ہیں وہ اس کے کلائنٹ ہے اس کے گاہک ہیں انہوں نے اس کے ٹھیلے پہ چائے پی نہیں ہے انہوں نے اس کی بس پہ ٹریبل کرنا ہے یعنی ایک کلائنٹ ہے اور ایک پروائیڈر ہے ان دونوں کی لڑائی کا کیا جواز ہے اگر میں پہلی والی آرگومنٹ ماننو تو یہ کیسے ہو گیا دیکھیں جب ایم کیم ایک علاقائی یا اس اگر لسانی بھی سمجھ لیا جائے حالانکہ میں تو اس وقت بھی نہیں کہتا کہ یہ لسانی فنانی نہ تھا اپی ایم اے سوٹ رہی نا بعد میں بھی متحدہ بننے کے بعد بھی ایم اے سوٹ رہی لیکن اب تو وہ بھی آل پاکستان متحدہ اب تو مہاجر کا لفظ ہم نے شعوری طور پر اپنے سیاسی لٹریچر کارنر میٹنگ جلسوں میں ہر جگہ سے ہدف کر دی ہدف کر دی اور بلکل پیچھے رہ گیا اب ہم نے مہاجروں کے جو مسائل تھے اگر اسے قومی مسائل بھی کہا دیا وہ پاکستان کی وحدت میں جو تمام ایکائیوں کے مسائل ہیں یا ہمارے جو قومی مسائل اس کے سمندر میں ہم نے اس کے دریا کو ڈال دیا ہے تو یہ تو میرا یہ کہنا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹھیلے والے سے ایک چائی کی جو چینک جو ہوتائل ہے اس سے عام یعنی بھائی کا بھائی سے کوئی جھگڑا نہیں کراچی میں تین طرح سے حالات کو خراب کرنے کی سازش ہوتی ہے جس میں لگتا ہے بھائی کو بھائی سے لڑا جائے سیاسی جماعتوں کے درمیان ان کے ورکرز کی کلم کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال رہی ہیں سیاہ سننی یہاں پر فساد کرانے کی ہمیشہ جو ہے وہ سازش کی جاتی ہے پھر اسی طرح پسٹو بولنے والے اردو سندھی بولو یہ بھی ایک پولرائزیشن یہ کراچی دو کروڑ یہ پاکستان کا آئینہ بھی ہے سب سے بڑا میٹروپولٹن اور یہ مینی پاکستان ہے کیونکہ کوئی اور شہر پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کے تمام زبان بھولنے والے تمام علاقوں کے لوگ آباد ہوں اور اگر وہ آپس میں کوئیزشن نہیں کر سکتے جی اور جینے دو کے اصول پر ان کے درمیان معاملات نہیں چل سکتے تو اس کا مطلق یہ ہے کہ پھر وہ ہم جو پاکستانی قوم کا جو تصفر جسے کہتے ہیں ون نیشن ہود تو پورے ملک میں ہم وہ اس تصفر کو کیسے قائم ہماری اصل میلٹنگ پوٹ جو ہے وہ ایتھنک فالٹ لائن ہے کسیر اللسانی شہر کسیر الثقافت ہی ہے کسیر القومیت ہی بھی ہے یہاں تو برما کے لوگ بھی ہیں بنگالی بھی ہیں یہاں تو برمی بھی ہیں کراچی میں جو رہ رہے ہیں ویتنام کے لوگ بھی یہاں پر تھے ہم تو طالبان بھی ہیں فکر نہ کرو انہوں نے سراب گوٹو میں نے سنے کبزہ بھی کر لیا پورا اکیئے ایم پی کو بڑا پرابلم ہوا گئے تو کراچی کی ڈائنیمکس اور ماشتر بڑی مختلف ہے ایک میٹنگ دکٹر فاروشتار ہماری ساتھ ہیں سوری جی میں سے صرف آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ موڈل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ایم کیم کے پاس یہ موقع تھا اور اختیار تھا تو ہم نے یہ نہ ٹارگٹ کلنگ تھی نہ بھتہ مافیا نہ اغوا برائے تاوان لینڈ مافیا اور جو منشیات فروش ہیں وہ بھی کنٹرول میں تھے اور کراچی میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سالانہ ہو رہی تھی اور کراچی کی بدلت پورے پاکستان نے پانچ ارب ڈالر کی روزگار ڈالر روپی پیارٹی یہ ساری بات آپ کے سامنے ہو کیا ایم کیم جو ہے اس کی اگزسٹنس اردو سپیکنگ لوگوں کی زندگی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ سوال پوچھوں گا ڈاکٹر فاروق ستار کو ایک بریک کے بعد ٹھیک امیل ویلکم بیک اور بریک پہ جانس پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تا بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر آپ پسلے ایک مہینے کو اگر فالو کریں تو ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگوں کو بسوں سے اتار کے یا گھروں سے نکال کے ان کو آئیڈنٹفائی کر کے ان کو شہید کیا گیا اور بڑی بے دردی سے سہید کیا گیا تو کیا ڈاکس ایسا تو نہیں ہے کہ ایمکی ایم کا جو اریجنل نارا تھا جو اے پی ایم ایسو کا تھا مہاجر کیونکہ اس پہ لفظ آتا تھا اس پہ اردو سپیکنگ آپ کے ساتھ نتی ہو گئے ہیں چاہے ہو سکتا ہے وہ پیپل سپارٹی میں ہو ہو سکتا ہے اے ایم پی میں ہو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو کسی جماعت میں لیکن آپ کی وجہ سے اب ان کی زندگی جو ہے وہ ایک ڈاو کا لگ دی دیکھیں اسی تنگ نظری کو فتن کرنے کے لئے تو یہ ایک پورا نظریہ ہے کہ یونیٹی ان ڈائیورسٹی یا جی اور جینے دو یہ سارے جو سیاسی مفروضیں ہیں یہ اسی لئے ہے کہ آپ ایک سیاسی اصلاحاتی پروگرام اور ایک معاشی اصلاحاتی پروگرام کے ذریعے سے کسیر اللسان ایکائیاں کراچی کی ہوں یا پاکستان کی کسیر القومیتی ثقافتی اور جو مختلف فرقوں کے لوگ ہیں کوئی ایسا ایک عمرانی مہدہ ہو ایک سوشل کانٹریکٹ ہو جس کے ذریعے سے یہ پاکستان جو کہ مختلف اللسان اکائیوں یا فرقوں یا صوبہی تاثبات میں منقسم نظر آتا ہے ایک مضبوط اور مستحقم پاکستانی قوم کا تصور ہو جا کر کیا جا سکے ہماری کیا مضبوری تھی کہ ہم نے ایک علاقائی سیاسی جماعت کے طور پر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا یہ سوال تو خود کئی بہائیوں کے پاکستان سے تھا ہمارا کہ وہ طبقہ جس نے پاکستان کے قیام کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں دی اور وہاں رہ کر پاکستان بنایا جہاں پر وہاں تحریک سلائی پاکستان کی جہاں پاکستان کو نہیں بننا تھا تو پھر جب یہ سب کچھ کیا تو یہاں آنے کے بعد جو یہاں کی صورتحال ہے تو ہمارے آبا وزداد تو یہ شناخت لائے تھے کہ ہم پاکستانی اول اور آخر یہ تو شروع کے جو تیس چالیس سال تھے اس میں مختلف واقعات ہیں انتظامی یا پالیسیاں ہیں مختلف حکومتوں کی جنہوں نے ہمارے لا شعور سے اس لفظ مہاجر کو ہمارے شعور میں جو ہے وہ دھکیلا چاہے وہ آپ نے یہ سوال بھی کہا تھا اردو کمیونیٹی کا میں یہ دھکیلے والے اور کلائنٹ دیتا ہوں کہ دیکھیں جب مہترمہ فاطمہ جنہ کے الیکشن ہوا تو یہاں کہ اردو بولنے والے یا مہاجر جنہ آپ کہتے ہیں انہوں نے فاطمہ جنہ کو بھوٹ دیا لیکن وہاں کے مشرقی پاکستان کے اردو بولنے والوں نے کسرت کے ساتھ ایوپ خان کو دیا انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ اپنا رشتہ خائن کے وفاق کے ساتھ ان کو دیا کہ وہاں پہ بھاشانی مولانا بھاشانی وغیرہ کو دیا تو انہوں نے مولانا بھاشانی بھاشانی مولانا بھاشانی مولانا بھاشانی مولانا بھاشانی میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ جو اپنا رشتہ خائم کیا تھا اس میں اسی کی تو پاراست میں درواز محسورین وہ تو پھر محسورین کے کیمپوں میں آج ہیں تو انہیں جو سزا ملی وہ اس بات کی ملی کہ انہوں نے مقامی بنگالیوں کا ساتھ نہیں دے یہی شکوا تو ایک عرصے سے سندھی بولنے والے سندھی ہم سے کرتے ہیں جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات و نظر سانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو ہمارے ساتھ تو سندھ کارڈ تو وہ اصل میں پنجاب کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کم ہوتا ہے وہ اردو بولنے والوں کے خلاف پہلے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا اصل الائنس یہ بنتا ہے فطری الائنس وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بنتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کیونکہ وہ پنجاب کی جماعت ہے اور وہ کراچی میں آپ کی اور سندھ میں آ کے آپ کی جو لوکل پولیٹکش اس کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکتی حاوی نہیں ہو سکتی تو ان سے اتنی دوری ہیں اور جو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں جس میں لینڈ گرابنگ کے بھی کیسز ہو رہے ہیں ٹارگٹ کلنگز بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ دوستی ہیں یہ منہیں سمجھیں پاکستان کے موجودہ نظام کو جو گلہ سڑا فرسودہ جاگیدارہ نظام ہے اس کو قائم رکھنے میں تو پی ایم ایل این کا بھی ہاتھ ہے نا انہوں نے کونسا جب انہیں موقع ملے ملک کی صدمت کا یا انہیں حکومتیں ملی تو انہوں نے کونسا اس نظام کو ٹھیک کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں دونوں کی پالیسی اور پروگرام اس بنیاد پر کہ پاکستان میں کی بنیادی تقدیلی آئے اچھا اگر ایسا ہوتا جو آپ کا بھی تاثر ہے تو میرا بھی جو ہی تاثر تھا کہ ٹھیک ہے ٹیپلز پارٹی کے ساتھ جو میں نے مخلوط حکومتیں بنائی مختلف وقتوں میں اس سے تھوڑا بہتر تجربہ میرا پی ایم ایل این کے ساتھ تھا لیکن جب انہوں نے انتخابی کارروائییں شروع کی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے مقابلے میں وہ اس سے زیادہ شدید تھی اس سے زیادہ کاش مسلم لیگ کے نام کا ہی حق جو پاس اگر رکھ لیا جاتا تو ان کے لئے تو بڑا آسان تھا کہ ہم تو آل انڈیا مسلم لیگ اور پاکستان بنانے والوں کی اولادیں تھے جنہوں نے آج ایمکیم بنا لی ہے یا مہاجر قومن بنائی تھی تو وہ تو بہت آسانی سے ہمیں اپنا ایک ایکسٹینڈر حصہ سمجھ کے جو تھوڑا سا ان سے الگ جاتا اپنے فولڈ واپس لے لیتے اپنے روئیے سے اپنے حمل سے اصل میں ہمارا اگر روئیہ جمہوری ہو ہمارا ہمارے کالر فیل تو وہ اگر پی ایم ایل این کا وہ پروگرام اگر وہ کسی تھے تو یہ لیکن انہوں نے دو موقع ملے ایم کیم کے ساتھ لیکن وہ ناکام انہوں نے صرف ایک منٹ رہ گیا میرے پاس بہت چھوٹا سا جواب چاہیے میں نے ایکشلی جواب نہیں چاہیے آپ کو میں نے باور کرانے جی آپ کیا کریں دیکھیں اکھتر کے مشرقی پاکستان میں بھی ہم نے وہاں جو لوگ تھے انہوں نے مغربی پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیا پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا بنگالیوں کے ساتھ دی ہوئی اور پھر جو ریاکشن میں بلکہ آج تک ہم کرتے ہیں ان کو برا کہہ کے لیکن فرق کیا اسی طرح مسلم اقلیتی شعوبوں میں رہ کے مسلم اقلیتی شعوبوں پاکستان بنانا تو اگر اپنے مفادات کی بات کرنی تھی تو جواہلال نہروں نے یہ کہا تھا آل انڈیا مسلم لی کے انہتابرین سے کہا تھا ماظرت کے ساتھ جناب صاحب نے کیابنٹ میشن سٹیٹمنٹ سائن کر دی تھی نہروں صاحب نے نہیں کی تھی اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی وجہ سے مجھے باہر نکل کے ہو سکتا لوگ بٹے ماریں یہ بات کرنے کے پر یہ سچ ہے نا دیکھیں بہت سارے تاریخ حقائق کے لیکن اس کے ایک پسے منظر بھی ہے کہ جواہلال نہروں نے تو مقالمے کی بات کی تھی آل انڈیا مسلم لیگ سے اور یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پر رہے کے تحریک چلا رہے ہیں ابو القلام آزاد کہ اس وقت کے جو آج ظاہر یہ ہوتا ہے نا کہ ابو القلام آزاد کا بہت ایک قد تھا اور قد آور وہ پولیٹیشن تھے ان کی جو باتیں انہوں نے کہا تھا وہ ساری باتیں صد ثابت ہو رہی ہیں اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کر چاہے وہ یہ فرقہ واریت ہماریاں جو جس کو یہ انہوں نے پرڈک کی تھی انہوں نے کہا تھا اور ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہم دوسروں پر الزام لگا دیں یا یہ کوئی بیرونی طاقت ہیں وہ تو اس انتظار میں ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کلھاڑی مارے اور وہ اس کا فائدہ اٹھائیں تو اصل بات ہے کہ ہم نے کیا کیا پینسٹھ سالوں میں تو یہ تو ہم ہم ایک ایسا پاکستان نہیں قائم کر سکے جو صحیح معنی میں ایک محضر فلائی پاکستان ہے تو یہ اصل تو ہمیں یہ دیکھنا دوسروں پر الزام دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جاکنا ہوگا کراچی کے اوپر میں آخری دو لفظ ضرور کہوں کہوں گا کہ دیکھیں اصل مسئلہ یہاں جرائم مافیا ایک ہے اس کو قابو میں رکھے سارے مسئلہ قابو میں بھی تو آپ نے رکھ رہا ہے حکومت بھی آپ اپران بھی آپ قابو میں رکھ رہا ہے بس یہ تھوڑا سا فرق ہے اگر اس کو مان لے تو آپ کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا یہ گتھی سلج جائے گی کہ جب گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ اور گورنر میٹنگ کرتے تھے جب ایم کی ام کے پاس زیادہ اختیار تھا تو آئی بی آئی ایس آئی ایم آئی سی آئی اے پولس اور ساری سی ایسی جماعتیں بیٹھ کر فیشلہ کر دیتی اور ریگلرلی اجلاس ہوتے تھے ان چار سالوں میں آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال تھی اور نومیمبر دوہزار آٹھ سے جو صورتحال ہوئی پھر یہ جرائیم مافیا یہ جرائیم مافیا کا گٹھ جوڑ اس کا کریڈٹ تو جنرل مشرف کو بھی دینا پڑے گا بلکہ دینا پڑے گا انتہا پسند قلدم جو قوت کراچی میں ہیں جو جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوا جو سوات مالکن میں وہاں سے جو لوگ آئی ڈی پی کے گارب میں جو یہاں آئے ہیں میں جب اٹھتر میں یہاں پہ آیا تھا نا جی پہلی باری زندگی میں اسی میں کراچی تو ہوتا یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی جرم کرتا تھا اور وہ بھاگ کے قبائلی علاقے میں چھپ جاتا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں پہ آگے چھپ جاتی ہیں یہ حالت ہو گئی ہے اس شہر کی اچھا یہ چار سال پہ نے جب اٹھتا بھائی نے کہا کراچی کو طالبہ نایش کیا جا رہا ہے تو ہمارے اپنی اتحاد ہی ہم پر ہستے تھے اور ہمارے این پی کے بھائی ہمارے این پی کے بھائی جن کے لئے میری ساری خمدردیاں ہیں میں ان کے ساتھ مکمل اظہار یک جہتی کرتا ہوں کہ وہ بات جو التہوائی کہہ رہے تھے این پی کے ساتھ بھل کوئی اور میں ان کے اس علمیہ کو جو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو اتحا پسند قلدم قوتیں ہیں اس میں جو وہ اناثر جو لوکل تحریک طالبان کے جو یہاں پر ہیں جس طرح سراب گوڑ طالبانائز ہوا ہے این پی کے دفاتر مہا پر بند ہو رہے ہیں 65 سے زائد ان کے لوگ جو حال ہی میں قتل ہوئے خود ان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ طالبان نے یا جو انتہا پسند جو قلدم قوت ہیں ان کے حرکاروں نے یہ قتل کی تو اس کا مطلب اب ہمارا نقطہ نظر ایک دوسرے سے زیادہ قریب آگئے ہیں اللہ کرے کہ اچھوی ڈائریکشن کی طرف جائیں اور اسی لئے ہم سب نے التاب بھائی تو تین مرتبہ پبلک لئے کہہ چکے ہیں کہ زیرو ٹولرنس جرائم پیشہ لوگوں کے لئے تشدد کرنے والوں کے لئے اور جو لوگ دہشتگردی میں ملوں میں ایک اور انڈسکرمنٹ ایکشن بلا انتیاز کاروائی ان سب کے خلاف چاہے کسی دہشت